ہائی فرنڈز میں ہے پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم اطول پانڈے جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے انہوں نے مجھ سے 1982 کے گیم کے پر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا کھیلی گی تھی ڈانال گریفت اور کیون ہوپس کے بیچ میں فرنڈز ان دووں نے کھیلاری کے بارے میں مجھے بہت زیادہ نہیں پتا لیکن گیم گیم پر چلتے ہیں گزب کی گیم ہے ایفور کے ساتھ یہاں ڈانال گریفت نے شروع کیا سیسیلین دیفنس c5 یہاں کیون نے کھیلا نائٹ f3 d6 d4 سی ٹکس d4 نائٹ ٹکس d4 نائٹ f6 from black side نائٹ c3 a6 بیشپ آیا g5 سکوئر پر ٹیپیکل سیسیلین موو سل رہے ہیں e6 then ہوا f4 b5 then e5 نائٹ پر اٹیک ہے پین نائٹ پر اٹیک دو بارے نائٹ پر اٹیک ہے تو کوئن گئی یہاں سے c7 سکوئر پر اور بلیک نے وائٹ کو کہا کہ آپ چاہیں تو اس نائٹ کو لے سکتے ہیں لیکن ڈانالڈ نے یہاں اپنے کوئن کو موو کرنا زیادہ صحیح سمجھا تھوڑا سرپرائزنگ ہے نائٹ مل رہا ہے لے لینا چاہیے تھا لیکن نائٹ اٹیف گوز ٹو d7 اتنے دیر میں بلیک نے اپنے نائٹ کو بچا لیا اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیسل کیا ایک بہت بڑی اپورچنیٹی یہاں وائٹ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے بشپ آیا b7 سکوئر پر گ4 اور گ4 سکوئر پر آنے کے بعد اگر آپ یہاں دیکھیں تو کچھ ٹیکٹیکل پوسیبیلٹیز مجھے یہاں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو کہ ڈینجرس ہو بھی سکتی ہیں تو کیون نے یہاں پہلے کیا کوئنٹ ایک سی 5 پاون بھی لیا اور ساتھ ساتھ اس e6 پاون پر اپنے ڈیفینس بھی کیا اور اس پوائنٹ پر چیس انجن ریکمینڈیشن ہے فور وائٹ کی وہ بشپ کو e2 سکوئر پر لے جا کر اپنے ڈیولوپنٹ پر دھیان دے اور اگر اس طرح سے یہ گیم آگے بڑھتی ہے تو گیم ایکوال ہی رہی لیکن یہاں کھیلا گیا بشپ ٹیکس بی فائی بشپ ڈبلپ ہوا لیکن ایک سیکریفائیس کے ساتھ کیوں دیکھتے ہیں a ٹیکس بی فائی ہونے کے بعد ہوا knight ٹیکس بی فائی اور knight ایک ایسے سکوئر پر جا پہنچا ہے جہاں سے یہ آگے کونسی فور ورڈ پوسٹ پر جائے گا کچھ نہیں کہہ سکتے تو اس پوائنٹ پر رک ٹیکس a2 مجھے کلیر نظر آتا ہے a2 پون یہاں بلیک کو مل سکتا ہے لیکن king b1 چلیے روک واپس چلے جائے گا یہاں سے دوسری option کیا ہے کہ یہ queen جو advantage لینا چاہ رہی ہے اس queen کو ضرور ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی تو خاص کر یہاں اس f پون کو آگے پوش کرنے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے تھا اگر f5 ہوتا ہے queen پر attack بنتا تو queen کو ہٹانا ہی پڑتا لیکن h5 option کو چوز کرنے کے بعد پہلی نظر میں queen پر تو attack بنتا ہے پر یہاں stage set تھا رونالڈ گریفت کے لیے اپنی game کھیلنے کا انہوں نے یہاں پہلے کیا knight c7 check اور فرنڈز آپ یہاں c7 square کو دیکھئے فوق تو لگائی ہے king اور rook پر لیکن یہ purely knight sacrifice ہے queen takes c7 ارادہ کیا تھا آخر یہاں پر white کا ان کا ارادہ تھا کہ queen کو اس e6 pawn کی defense سے deflect کروائے گیا اور صحیح square پر deflect کروا بھی لیا گیا ہے اس کے بعد یہاں کھیلا گیا knight takes c6 knight takes c6 پرنڈز کیوں کھیلا گیا ہے queen پر attack ہے حالانکہ white queen ابھی بھی خطرے میں ہے تو f takes c6 کا مطلب problems ہیں queen takes c6 check ہوگا اس check mate سے بچنے کے لیے move کے لیے صرف bishop بیچ میں لگ سکتا ہے then queen takes c7 check اور یہاں یہ mate ہوگی تو queen کو e5 square پر لے جانا یہاں پر black نے بہتر سمجھا لیکن ایک اور move آیا knight c7 check اور white کو یہاں c7 square سے کافی زیادہ لگا ہو چکا ہے پھر دوبارہ queen deflect کروائی گئی bishop نے بہت ہی اچھے سے اس d8 square کو cover کیا ہوا ہے تو it means اس check mate almost سے بچنے کے لیے queen کو پھر دوبارہ c7 square پر لے جانا پڑے گا اب کیا ہو چکا ہے اب یہاں یہ e file بلکل open مل چکی ہے queen take queen e2 check queen e2 check کے بعد یہاں پھر وہی check mate کی threat ہے تو black نے سوچا کہ ٹھیک ہے میرے پاس enough material advantage ہے اپنا ایک material میں knight کو بیچ پہ لگا دیتا ہوں لیکن یہاں پر ہوا queen take c5 check اور queen sacrifice آیا ہے کیوں آیا ہے یہاں اس d8 square کی defense سے queen کو ہٹ آنے کے لیے queen take c5 کرنا ہی پڑا then final move تھا یہاں ڈونالڈ گریفت کا رکھ ڈی ایٹ چیک اور یہاں یہ کیا شاندار check mate ہے اس check mateنگ پیٹرن کو الگانا وہ بھی center of king کی original position پر بہت مشکل ہے friends کیا گزب کی گیم اطول پانڈے جی نے ہم سبھی لوگوں کو بتائی مجھے امید ہے آپ سبھی لوگوں کو یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور میرے youtube channel chess group please subscribe ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حضن زار رہے گا thank you for watching and bye for now